موسیقی 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 کتنا یقین کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس کو کس طرح سے دیکھا جائے ہمیشہ اس کو question mark لگا کے بھی دیکھا جاتا ہے لیکن فلال اگر ابھی فلال ہم دیکھیں تو تیلنگانہ میں جس طرح کی محنت کی گئی ہے راہوی گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کے دوران یا پھر ریونت ریڈی نے جس طرح سے محنت کی ہے اور ہر طبقے کے لیے کچھ نہ کچھ آفر کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ ایک طرح کا انڈر کرنٹ ہے کہیں نہ کہیں کانگریس کے لیے اور پانچ راجوں میں جو چناب ہوئے اور آج تیلنگانہ میں کے چناب کے سمپن ہونے کے ساتھ ساتھ پانچوں راجوں میں چناب جو ہیں وہ سمپن ہو گئے اس سے لگ رہا ہے کہ تیلنگانہ ایک ایسا راجے ہے جہاں سب سے زیادہ مکہ منطری کے خلاف انٹی انکمبنسی دیکھی گئی اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا کانگریس نے کانگریس نے ایک طرح سے چاروں ہاتھ پیر اپنے پھیلا کر محنت کی ہے اس کا نتیجہ اس کو لگ رہا ہے کہ اس کے حق میں آتا وہ نظر آ رہا ہے اس کی تمام باریکیوں کو ہم سمجھیں گے ووٹنگ پرسنٹیج کو ہم جانیں گے آج کیسا رہا پورا دن اس کو بھی ہم جانیں گے ہمارے ساتھ ہیدرباد سے بھی دو خاص جنرلس ہمارے ساتھ جڑیں گے جن سے ہم اس کی باریکیوں کو سمجھیں گے لیکن فلحال میں آگے پڑھوں اس سے پہلے میں ریونت ریڈی کے آپ کو بائٹ سنوانا چاہتے ہوں جہاں ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا ہم بھاوی مکھے منتری سے بات کر رہے ہیں تیلنگانہ کے تو کیا کچھ انہوں نے کہا ہے سنی آپ ذرا آپ کو پتا ہے کرکٹ ٹیم میں پہلے سیلیکشن کمٹی ٹیم کو چھونتے ہیں اس کے بعد اس میں سے ایک کپٹن باناتے ہیں ٹیم کپٹن کا سیلیکشن نہیں کر سکتے تو اسی لئے چھونتا ہونے کے بات یہ پورا ہو جائیں گے آپ کو کرکٹ سمجھ میں آگے تو اس میں بی سی جے کبھی رول رہے تھا آپ کو تو پتا ہے نا نہیں نہیں ابھی چناؤں لڑنے کا میرا جمعہ داری ہے کیونکہ میں پارٹی کا کپٹن ہوں ملس بننے کے بعد سی ایل پی بننے کے بعد آپ جو چچا کر رہے ہیں جب وہ کام شروع ہونے والے ہیں تو اسی لیے اتنا جلدی جذباتی کوئی زلدی نہیں ہے آگے ہر چیز آپ کو دکھائیں گے آپ کو ساتھ میں لے کر چلیں گے دسمبر 9 کو 10.30 لبی سٹیڈیوم آپ لوگ بھی آزیر ہونا ہے وہاں سے live telecast کرو شام کو چاہ پینے کے لئے ہم سب ملیں گے تو یہ آپ نے ریونت ریڈی کی یہاں پر body language آپ نے دیکھی بہر confident کو نظر آ رہے ہیں time بتا رہے ہیں date بتا رہے ہیں شپت گرنٹ سمارو کا اور journalist سے کہہ رہے ہیں کہ شام میں 6 بجے 7 میں ملکہ چاہ پینے گے لیکن cm کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو party allah command جو ہیں اور جو MLS چن کر آئیں گے basically انہوں نے یہ کہنا ہے کہ وہ چنیں گے لیکن انہوں نے کہیں نہ کہیں پتا ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ چہرہ ہیں گھوشت ہی صحیح کہ party کی طرف سے نہیں کہا گیا لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چہرہ انہوں نے محنت کی ہے 52-53 سال کے ہیں وہ ایسے میں یوہوں کو بھی بہت ہوا attract کر رہے ہیں اور یہ بھی ایک طرح سے ایک factor مانا جا رہا ہے کہ ایک طرف راحل گانڈی وہ یوہ چہرے مانے جاتے ہیں اور دوسرے طرف ریونٹ ریڈی تو دونوں کا جو combination ہے وہ لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے خاص طور پر تیلنگانہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تیلنگانہ کانگریس کا دیا ہوا راجے ہے اور جب لوگوں سے جا کر ہماری ٹیم نے بھی جب زمین پر بات کی تو انہوں نے کہیں نہ کہیں ضرور کہا کہ جو گانڈی پریوار ہیں ان کے لیے خاص زگاہ ان کے دلوں میں ضرور ہے اور اسی لیے وہ emotional باتیں وہ تمام چیزیں تمام ریالیوں سے کانگریس کی طرف سے کہی گئی ہیں لیکن یہ صاف ہے کہ بہتے جنتہ پارٹی کو دیکھ کر جو یہ لگ رہا تھا جب اس نے چار سیٹے لوگ صبح میں جیتی تھی اس کے بعد municipal cooperation میں جو اس کا پردرشن رہا تھا کہ وہ شاید دو نمبر کی پارٹی بن سکتے لیکن اب حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ شاید وہ چوتھے نمبر کی پارٹی نہ بن جائے اس طرح کہ حالات کلال نظر آ رہے ہیں لاز دے پر پیم نریندر موڈی جو ہمیشہ لاز تک کیمپین کرتے ہیں تمام راجوں میں آپ نے دیکھا وہ وہاں پر نہ کوئی روڈ شوڑ نہ کوئی ریلی کرتے ہوئے نظر آئے اس سے ہی صاف ظاہر ہے کہ کس طرح کی استطیاں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی وہاں پر اور بھارتی جنتہ پارٹی نے یہاں پر بھی ایک طرح سے کمیونل کارٹ ہی کھیلا ہے بھاگے نگر ہیدر آباد کو بدل کر یا مسلم آرکشن بند کر دیں گے یا بلڈوزن کی سیاست وہ سب کچھ اس نے وہاں پر کی ہے لیکن صاف طور پر لگ رہا ہے کہ جو ویلفر سٹیٹ کی جو بات لگاتار کی جا رہی ہے کانگریز کی طرف سے اس کا اثر زمین پر ہو رہا ہے اس کو کیسے دیکھا جائے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ چار خاص مہمان جڑ رہے ہیں ان کا تارف میں پہلے آپ سے کرا دیتی ہوں سکرین پر مہمانوں کو لے کر آئیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ فلحال آپ کو شیبہ اسلام فہمی صاحبہ آپ کو نظر آ رہی ہیں سینئر جنلسٹ ہیں پولٹیکل انلسٹ ہیں وہ میرے ساتھ ہیں اسی کے ساتھ ہی میرے ساتھ بیوک دش پانڈے جی ہیں سینئر جنلسٹ ہیں وہ بھی جڑ گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے مبشر خرم صاحب ہیں سینئر جنلسٹ ہیں وہ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں ریا زرمت صاحب ہیں سینئر جونلسٹ وہ بھی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں چاروں مہمانوں کا بہت بہت سواگت استقبال شروعات مبشر صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی 51.89% ابھی تک تین بجیت تھا کلیکشن کمیشن کا آکڑا کیا لگ رہا ہے آپ کو کتنا آکڑا یہ بڑھ سکتا ہے اور جو بوٹنگ پرسنٹیج ہے یہ کیا بتاتی ہے غائدہی کا وقت ختم ہونے ہونے تک یہ 76% کر جائے گا 75 سے اباؤ ہوگا آران سے بڑھے گا کیونکہ جس انداز سے جس رفتار سے پولنگ چل رہی ہے وہ بہت سموتھ ہے لازٹ ٹائم کا اگر پرسنٹیج پولنگ پرسنٹیج ہم دیکھیں تو وہ 73% کے آس پاس تھا اس مرتبہ اس سے زیادہ پولنگ ہونے کا امکان ہے اور جو عمومن روایتی طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ اگر ووٹنگ پہلے سے زیادہ ہے تو کئی نہ کئی انٹی انکمبنسی یا جو موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف ایک طرح سے ووٹ کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس کو بھی اسی طرح سے دیکھا جائے میں نہیں سمجھتا کہ تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کے معاملے میں اس طرح سے دیکھ جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ماحول ایک طرح سے بلکل صاف ہے پچھلے ایک مہینے سے کیمپین کے دوران جس طرح کے حالات دیکھے جا رہے ہیں انٹی انکمبنسی کی آج بھی کئی دہی علاقوں میں رورل ایریاس میں برسر اختدار جماعت کے کینڈیڈیٹس کو عوام نے بوچ سے نکال دیا ہے تو انٹی انکمبنسی جو اوٹ ٹرن آؤٹ ہے ٹرن آؤٹ جو لاسٹ الیکشن کا ہوتا ہے اس سے اضافہ ہونے پر ہی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ انٹی انکمبنسی ہے لیکن تلنگانہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے چاہے ٹرن آؤٹ اس کے برابر ہو کم ہو یا زیادہ ہو صورتحال تبدیل ہونے کے امکانات بہت کم ہیں انٹی انکمبنسی ظاہر ہوگی آپ کو کیا لگ رہا ہے کس کے فیور میں آپ کو یہ لہر نظر آ رہی ہے اور پورا کیا الیکشن اب تک جو آپ نے دیکھا ہے چار بج رہے ہیں کیا آپ پیسفول مانیں گے پورا الیکشن یا کہیں پر کچھ چھٹ پھٹ گھٹنا آئیں یا پھر کسی طرح کی بوگس ووٹنگ کی کوئی خبر ہے ان جنرل الیکشن پیسفول ہے بوگس پیشلے الیکشن سے کے مقابلے میں کافی کم ہو چکی ہے سسٹیمیٹک الیکشن چل رہا ہے اور جو لہر چل رہی ہے وہ کانگریس کے حق میں ہیں یہ کھل کر نظر آ رہا ہے ہیدر آباد میں اوٹر ٹرن آؤٹ بہت کم ہیں جو اربن ایریا اس کا ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے المی آ رہا ہے اربن ایریا میں جو اوٹ ڈالنے کے لیے لوگ نہیں نکلتے اس کی وجہ سے ہیدر آباد میں تھرٹی ون پرسنٹ ٹرن آؤٹ ریکارٹ کیا گیا ہے تین بجے تک جو کیا افسوسناک بات ہے جی جی اوکے ریا صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس الیکشن کو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا واقعی میں جو یہ کہا جا رہا ہے کانگریس کی آمدھی سنامی اس طرح کے ورڈز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے آپ اس کو اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں کانگریس ہے یا کانٹے کی ٹککر ہے کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ الحال اس کو ریاست میں تو ایسا لگتا ہے کہ کانگریس کی لہر چل رہی ہے خاص طرح پر آپ دیکھیں گے کہ دہی علاقوں میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر کانگریس کا بہت زیادہ اثر دکھائی دے رہا ہے اب آپ یہ ڈیکیل شوکمار ہو یا پھر ریون تردی ہو یا پھر ایون راحل گاندھی ہو ان لوگ کا یہی کہنا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں اور ان کے جو بات ہے ان کے جو کانفرنس لیول ہے بہت ہائی ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سونامی ہے کانگریس کی اور کانگریس بہت زیادہ اچھا مظاہرہ کرے گی اور اچھا پرپارم کرے گی اور رونر ایریاز میں بہت زیادہ اچھا کرے گی کیا اس کے ریزن سے آپ کو نظر آتے ہیں اس کے ریزن دیکھئے کانگریس نے جو گیرنٹیز دی ہے ایک وجہ وہ ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ دس سال تک جو حکمرانی ہوئی ہے یا حکومت ہوئی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں کچھ اقتہت سے آگئی ہے کہ ہمیں کچھ تبدیلی لانی چاہیے اور کانگریس نے ایک نعرہ لگایا ہے کہ تبدیلی کا جو نعرہ لگایا وہ نعرہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کام کر رہا ہے اور جہاں تک حکومت کے خلاف جانے کا اکدامات بھی کیوں تھے لیکن اب وہ اثر باقی نہیں رہا عام آدمی خاص طور پر جو سٹوڈنٹ طبقہ ہے وہ نوکریوں کو لے کر بہت پریشان ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً بیروزلر کی جو شرعہ ہے ریاست تلگانا میں پندرہ فیصد ہے جو نیشنل لیول پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے پانچ فیصد زیادہ ہے تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو نوجوان ناراض ہے دوسرا جو مینورٹیز کا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بی آرے سے ہٹ کر کانگریز کے طرف وہ جا رہے ہیں اور اس میں خاص طور پر کانگریز کے جو کانگریزی لیڈرز ہیں ان کا بہت اہن خردار مجھے نظر آ رہا ہے وہ اسی طرح یہاں کام انہوں نے کیا ہے جس طرح کانگریز میں موڈل چلا تھا کانگریز جو ووڈل مینورٹیز جو ووڈ سے وہ ایک طرف جا رہے تھے اسی طرح یہاں پر بھی کانگریز کے حق میں اوٹ مینورٹیز کے جا رہے ہیں لیکن کچھ ایسے ہلکھیں ہیں جہاں پر ایسے سیگمنٹس ہیں جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینورٹیز بی آرے کے طرف بھی جا رہے ہیں جی لیکن یا صاحب یہاں پر اے آئی ایم کی بات کرنا بھی ایمپورٹن اس لیے ہو جاتا ہے کہ جن پانچ سٹیٹ میں چناؤ ہوئے ہیں ان میں سے ایک سٹیٹ ہے ہدھراباد جہاں سے وہ پارٹی شروع ہوئی ہے وئے وہ پارٹی شروع ہوئی ہے اور اسی لئے اے آئی ایم کی بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی طرف سے بھی جو ووٹر ہے جو تیڈیشنلی ان کو ووٹ کرتا رہا ہے کیا وہاں ان کی طرف سے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ جو سات سٹے آئیٹی وہ ان کی سٹے بڑھ سکتی ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اسو دل اویسے کو ان کی سیٹیں بھی گھٹ سکتی ہیں اور اس کی بجوہات کیا دیکھتے ہیں آپ مجھے تو رجحان جو دیکھا ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ ایک سیٹ پر مخابلہ بہت تف ہے وہ ہے نامپلی باقی میں ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا لیکن نامپلی کا جہاں تک سوال ہے وہاں پر بہت تف فائٹ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر نقصان ہوتا ہے تو نامپلی میں ہونے کے پورے پورے چانسز دکھائی دے رہے ہیں ورنہ ان کے جو ساتھ سیٹ سے وہ آ سکتے ہیں لیکن پھر اس کا بہت ایک مین فیکٹر بن کر آئے ہیں کیونکہ وہاں پر جو یوت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس مردبہ ہم تبدیلی لانے چاہتے ہیں لیکن تبدیلی لانے کا مطلب یعنی بولنا آلگ ہے کہنا آلگ ہے اور عمل کرنا آلگ ہے تو یہ دیکھا جا رہا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر آپ تیم وجہ تک اگر آپ ملک پہ نامپلی کا ووٹنگ پرسنٹیج دیکھیں گے تو تقریباً تیس فیصد ہے یعنی تونٹی تری پرسنٹ ہوا ہے تو آپ دیکھئے تین بجے آپ دو گھنٹے باقی رہ گئے ہیں تو دو گھنٹے میں اور کہاں تک جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ فورٹی سیکھ فورٹی سیون پرسنٹ تک جائے گا لیکن وہاں پر جس انداز میں فیروس خان نے کام کیا ہے اور راہل گاندی کا جو روڈ شو ہوا ہے اس کا بہت اثر پڑا ہے کیونکہ تلنگانہ میں نہ صرف مسلم بلکہ جو نان مسلم سے غیر مسلم ہیں وہ بھی راہل گاندی کو بہت چاہتے ہیں اور اس کی وجہ اندرہ گاندی ہیں اور یہ دو یعنی پرینکا گاندی اور راہل گاندی نے یہاں پر بہت اچھا کام کیا اور جو تبدیلی کی لہر آئی ہے یہ آج نہیں آئی ہے بلکہ بھارے جو یادرہ لے کر جب وہ کرناتک سے تلنگانہ میں داخل ہوئے تھے تب سے ہی کانگریس کے حق میں لہر بن رہی تھی جی بلکل تو تب سے ہی حق میں لہر بن رہی تھی کرناتکا الیکشن کے جو نتیجے ہیں اس کا فائدہ اور جو پوری سٹریٹیجی کانگریس نے بنائی اس کا فائدہ سیدھے طور پر نظر آ رہا ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ پانچ راجوں میں اگر سب سے بہترین سٹریٹیجی کے ساتھ کہیں زمین پر اتری ہے کانگریس تو وہ تلنگانہ نظر آتا ہے تلنگانہ کے لوگوں نے بھی ایسا لگتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ کانگریس کو جو ہے وہ لیا ہے ایک سوال اور مباشر صاحب سے میں لے رہی ہوں پھر اس کے بعد آپ کے پاس آؤں گی شیبہ صاحبہ اور بیویک جی کی کیا آپ کو لگتا ہے جو نعرہ دیا گیا کانگریس کی طرف سے یہ ایک جو نیرےٹیو بنایا کہ اگر آپ ووٹ کرتے ہیں بی آریس کو تو کہیں نہ کہیں آپ بی جے پی کو ووٹ کر رہی ہیں اور اس کے الگ الگ اگزامپلز دے کر انہوں نے جنتا کے بیٹ جا کر اس کو سمجھایا کیا یہ نیرےٹیو سیٹ کرنے میں بھی کانگریس کامیاب رہی ہے دیکھیں یہ نیرےٹیو عوام سے نکلا ہوا نیرےٹیو تھا جسے کانگریس نے اڈاپٹ کر کے دوسروں تک پہنچایا ہے ہر شہری تک تلنگانہ کے یہ پہنچانے کا کام کانگریس نے کیا ہے جبکہ تلنگانہ کا باشاور طبخہ بلخصوص اخلیتوں میں یہ نیرےٹیو پیدا ہو چکا تھا جب ٹپل تلنگانہ کے مسئلے پر کیسی آر بی آرس کے ایمپیس نے واک آؤٹ کیا نرسی معاملے میں ماملے میں واک آؤٹ کیا گیا یہ سب چیزیں جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ یہ نیرےٹیو بنا رہے تھے جسے کانگریس نے اڈاپٹ کرتے ہوئے آم کیا اور یہ نیرےٹیو اب بن چکا ہے اور اس میں سب سے زیادہ کسی چیز نے کام کیا عوام کو خبول کرنے کے لیے مجبور کیا ہے تو وہ ہے قویتہ چیف نیسٹر کی دختر کی ادم گرفتاری اگر قویتہ کو شراب اس کیم معاملے میں گرفتار کیا جاتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ بی جے پی اور بی آرس میں کوئی الائنس نہیں ہے لیکن جو صورتحال دیکھی گئی ہے جس میں منیشن سوڈیا سنجر سنگھ جیل میں ہے وہی کیس میں کہ قویتہ باہر ہیں تو اس کے بعد لوگ یقین کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں جی جی اور راہل گانی نے کہا بھی تھا کہ دیکھیں میرے اوپر چوبیس کیس ہیں یا یہ چوبیس کیس نہیں بلکہ چوبیس میڈل ہیں میرے اوپر کیا کیسی آر یا ان کی فیملی کے کسی بھی شخص کے اوپر اس طرح کے کیسز ہیں تو ایکزامپل جو ان کو دیے گئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے دلوں میں اس نے گھر کیا ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ اگر وہ ووٹ کرتے ہیں جی جی بلکل کہ بی آر ایس کو اگر وہ ووٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بی جی پی کو وہ ہی وہ ووٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جی ساتھ ہی ساتھ یہ یہ بات بھی لوگوں کے ذہن میں آ چکی ہے کہ کلنگانا کا الیکشن دوہزار چوبیس کا سیمی فائنل ہے اور اس سیمی فائنل اس سیمی فائنل میں اگر سیکلر فورسز کی کامیابی ہوتی ہے تو دوہزار چوبیس کے تعلق سے نشانہ مخرر کیا جا سکتا ہے یہ بات پیدا کرنے میں کانگریس کو بڑی کامیابی ملی ہے جی کہ یہ صرف یہیں تک سیمیت نہیں ہے بلکہ دوہزار چوبیس کے لیے آپ اس طرح سے اس کو دیکھیں اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ ساؤٹ میں کس طرح سے کانگریس کا گھڑ ایک طرح سے رہا آندر پردیش سے لے کر کرناٹکہ سے لے کر تمام راجعوں کی ہم بات کریں لیکن جب سے تیلنگانہ الگ ہوا اور پھر اس کے بعد دوہزار نو میں جو بائیسار کا کی جو ڈیتھ ہوئی ٹریجک ڈیتھ اس کے بعد سے ہی آندر پردیش ان کے ہاتھ سے نکل گیا تیلنگانہ سے وہ اس نقصان کی بھرپائی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نقصان کی بھرپائی نہیں ہوئی بلکہ انہیں نقصان اور KCR اس سمپیتھی ویو کا فائدہ لے گئے اور آندر پردیش میں نقصان اس لیے ہوا کہ لوگوں کو لگا کہ ایدرباد کو ان سے الگ کر دیا گیا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ پھر سے کانگریس اپنے ساؤت میں پیٹ جمع رہی ہے اور یہ صرف یہی تک اسمبلی الیکشن تک محدود نہیں ہے بلکہ دوہزار چوبیس کی یہ پوری تیاری نظر آتی ہے ویویک جی جو فیلحال آپ تیلنگانہ میں جو آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہی ہے اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں آپ جی گوشتا جی ایسا ہے کہ تیلنگانہ میں جو کچھ بھی ہم نے پچھلے دو تین مہنے میں دیکھا ہے اس سے لگ بک سبھی لوگ آشتر چکیت ہوئے ہیں کیونکہ تین مہنے پہلے تین چار مہنے پہلے اگر آپ تیلنگانہ کی بات کرتے تو بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کانگریس اتنا آگے نکل جائے گی تو زیادہ تر جو بشلے شک ہے اس بات کا شریع دیتے ہیں کرناٹک میں جو کچھ بھی نتیجے آئے اس کو اگر ہم کرناٹک سے اگر اس کو جوڑ کر دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ جس کو انگریجی میں انڈکشن ایفیکٹ کہتے ہیں کرناٹک سے انڈکشن ایفیکٹ اندھر پردیش تیلنگانہ میں آیا ہے اور اس کا اثر اس الیکشن پر دیکھا جا رہا ہے ایسا ایسا مارا جا رہا ہے جس کے علاوہ دوسرا کوئی نظر نہیں آتا کہ ایک دم سڑن لی دو تین مہنے میں اس طرح کا ایک بدلاو کیسے آ سکتا ہے کہیں بھی مطلب اور جہاں تک کانگریس کا سوال ہے عام طور پر عام دھارانہ یہ بن گئی تھی پیچھلے جب سے راہود گانڈی نے بھارت جوڑو یاترہ کی ہے اس کے پہلے میں بات کر رہا ہوں عام دھارانہ یہ بن گئی تھی کہ کانگریس تو ختم ہے کانگریس میں کچھ دم نہیں بچا کانگریس کمزور ہو چکی ہے اور ابھی بی جے پی کو پدرہ بیش سال تو کوئی بھارت سے مطلب کے کینڈرہ سے بھی نہیں ہلا سکتا اور کئی راجیوں سے نہیں ہلا سکتا اس طرح کا ایک impression بن گیا تھا جب بھارت جوڑو یاترہ راہود گانڈی نے نکال اس سمی بھی تیلنگ میں جہا تک مجھے یاد ہے کوئی بائی election ہو تھا اس میں بھی کانگریس بہت خراب ہے وہ صحیح میں مطلب وہ ایسا لگتا رہے کہ کہ نہ کہ لوگ پھر سے کانگریس کی طرف موڑ رہے ہے یہ سرپ تیلنگ کے لئے بہت significant ہے تو یہ پورے ڈیش کے آنے والے راج نیتی اور 2024 کے election کے بہت significant بات ہے اگر کہیں سے ایک undercurrent Congress کے پکش میں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو وہ 2024 کے election میں بہت کانٹے کی ٹکر BJP کے ساتھ Congress دے سکتا ہے اس طرح کا ایک ماہول بنتا جا رہا ہے مدی پردیش 36 گڑ تیلنگ گنا ان راج کو جوڑ کر دیکھا جائے تو اس طرح کا ایک وات بنتا ہوا دکھائی دے رہا کہ کہ لگ واپس Congress کے طرف موڑ رہے تیلنگ گنا میں تو پہلے سے جو گرامیڈ علاقے ہے وہاں پر اندیرا گاندی کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہے اور اندیرا اممہ اس نام سے شاید وہاں پر ان کو جانا جاتا ہے بیچ میں پریانک نے بھی کہیں بھاشن دیا تھا کہ آپ نے مجھے پریانک آممہ کہا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میری میری کمپیزن آپ نے میرے دادی سکھی جس کو آپ اندیرا آممہ کہتے تھے تو کہیں نہ کہیں گاندی فیمیلی کے لیے ایک soft corner جو پہلے سے کہیں دبا ہوا تیلنگرہ کے عوام بھی دکھا گیا وہ پھر سے اُبھر کر سامنے آیا ہے اور کیمپیئن بھی بہت اچھا انہوں نے کیا ہے جس طرح سے خمبم اور باقی ورنگل باقی جگہ پر بہت ضبردست بھیڑ کانگریس کے ریلیز میں دکھائی دی اسی سامنے سے لگ رہا تھا کہ کچھ بدلاؤ کے لکشن ہے اور وہ صحیح ہوتا ہوا ابھی دکھائی دے رہا ہے مجھے آشچر نہیں ہوگا اگر کانگریس سب سے بڑی پارٹی بند کر تیلنگنا میں اُوھرے لیکن آج کچھ نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے 5 یہاں تک دیکھا ہے کم زیادہ ہوتا ہے لیکن عام طور پر وہ صحیح ثابت ہوتے ہیں تو دیکھتے ہے ابھی لیکن یہ اچھا بدلاؤ ایک بہت اچھا development بھارتی راج نیتی میں کہ کانگریس پھر سے واپس اپنی طاقت اجمار رہا ہے اپنی طاقت گین کر رہا ہے صرف تیلنگ رہی نہیں تیسٹ کیس تو رائی ستان کا رہے گا اگر رائی ستان میں کانگریس اپنی پکی رکھتا ہے اور رائی ستان میں جو آلٹرنیت گورنمنٹ کا توڑ کر اور اینٹی انکمبنسی اور گروپیزم یہ سارے فیکٹرز اوہرکم کرتے ہو رائی ستان میں اگر کہیں کانگریس واپس ستہ میں آتی جس کی چانس بہت کم ہے جہاں تک میری جان کاری ہے وہاں پر نیک اگر رائی ستان میں آتا ہے تو یہ سنکیت ہوگا کہ موضی سرکار کے لیے ایک یہ دھوکے کا alarm ہوگا اور موضی سرکار اس سے ہل جائے یہ ایسا مجھے لگتا ہے موضی جی بلکل اور اسی کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی لوگ سبھا الیکشن سے پہلے جو بھی اسیمبلی کے چناغ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن تب میں اور اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک فرق ہے اور یہ فرق یہ ہے کہ اس بار کے چناغ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو 2024 کے چناغ ہوں گے اتنا بڑا opposition جو ہے وہ ایک ساتھ اکھٹے ہو کر ایک منچپن نہیں آئے تھے جو انڈیا گٹ بندن کے نام سے آئے ہیں تو اس میں ایک بڑا فرق ہے جس کو سمجھنی کی ضرورت ہے جس کی جتنی جن سنکھ اس کی بھاگے داری سماج برابری اس سب کی بات ہے تو اس میں ایک طرح سے یہ ضرور پتا چلے گا کہ جنت آخر چناغ کس کو ہے لیکن شیبہ صاحبہ اے آئی ایم 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 کا ذکر کرنا یہاں اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ محدود تو ہیدراباد تک ہے تو تمام جگہوں پر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن ان کو سینٹر میں رکھ کر کہیں نہ بی جی پی سے لے تمام پاتیاں اور ہندو مسلم کے جو پوری سیاست ہے وہ جو میں مانتی ہوں کہ مجھے ایک طرح سے زیادتی لگتی ہے وہ اویسی صاحب کے ساتھ لیکن جس طرح کم ان کا پورا ایک جو ہم پارلیمنٹ میں اویسی صاحب کو دیکھتے ہیں بہت ذہین بہت اچھے سے اپنی بات کو رکھنے والے جب وہ بولتے ہیں تو لوگ تھم کے ان کو سنتے ہیں وہ دوسری طرف جب ہم ان کو ایلیکشن کیمپین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کوئی دوسرے ہی اویسی صاحب ہمیں نظر آتے ہیں اور ابھی جو سوال ان کے اوپر اٹھ رہا ہے اور جس سوال کا جواب سالوں ان کا پیچھا کرتا رہے گا تی راجہ سنگھ کے خلاف گوشہ محل سے کوئی چیلنجر ہیں بڑے اور راجہ سنگھ نہیں ہیں جو شاید سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف زہری بیان دینے کے لئے جانے جاتے ہیں کیسے دیکھتی ہیں آپ ان کی اس پولٹکس کو شکریہ گشرا جی میری ایک ریس کے پرانے فنکشنری ہیں ان سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے باتوں باتوں میں جب ہم ویس پر بھی بات کر رہے تھے اور مسلم نتاؤں پر بات کر رہے تھے خاص کر ویس صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا دیکھئی سیکولر مردو بھاشی اور اس رہا دکھنے والا مسلمان ہمارے کسی کام کر نہیں ہے ہمارے لئے ویس جیسے مسلمان ہی کام کے ہیں جب وہ کچھ بولتے ہیں تو ہمیں موقع ملتا ہے کہ اب ہم اس کا پلٹ وار کر سکیں تو یہ جو لندین ہے یہ جو گٹ جوڑ ہے ایک دوسرے کے خلاف بولنے کا یا ایک دوسرے کے ویرودی دکھنے کا لیکن ایک دوسرے جلا بخشنے کا زندگی بخشنے کا جیوت رکھنے کا یہ اب بھارت کی عوام اور خاص کر ساؤتھ انڈیا ہو یا ہر جگہ کی جو اقلیت ہیں خاص کر مسلمان اب سمجھ گئے ہیں تو اویس صاحب بہت ذہین آدمی ہیں کونسٹیوشن جانتے ہیں محنت کرتے ہیں ہومور کر کے آتے ہیں ہر منج پر اس کے باوجود انہوں نے جو اپنا مخالف چنا ہے جو ویرودی چنا ہے وہ غلق چنا ہے تو ان کے سارے ترکوں کو لے کر کے ہمیں اس سے آر ایس سے بھڑنا تھا جو سیکولرزم کے خلاف پارٹیاں ہیں اس سے بھڑنا تھا نہ کی اس پارٹی کے پاس جا جو اس دیش میں ہندو کی سیاست ہندو کرے اور مسلمان کی سیاست صرف مسلمان کرے اس کی پیروکاری کرتی ہے میں زیادہ کامپلیکیٹ نہیں کرنا چاہتی بھارت کے مسلمانوں کو اور سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے جو بی پارٹیاں ہیں ان کا رول کیا ہے اور بی پارٹیوں کی جو فیرنس تھے اس میں اویسی صاحب نمبر ون ہیں اور بھی لوگ ہیں لیکن اویسی صاحب نمبر ون ہیں بی پارٹی میں تو یہ دودھ پانی ہوتا چلا جا رہا ہے بہت خوشاہین بات ہے دوسری بات یہ کانگریس نے پوری طرح سے ویلفر سٹیٹ کا جو تصور ہے لوگ کلیانکاری راشت راج اس کو جنتہ کی بیچ میں سنٹرل سٹیج پر لا دیا ہے چاہے وہ ان کی پینشنز کا معاملہ ہو چاہے وہ چکتسہ اور سواست کا معاملہ ہو اور چاہے دوسرے معاملے ہو کسانوں کی رن نارفی کا معاملہ ہے ایم ایس پی کا معاملے یہ سارے معاملے ہیں تو ایک بہت بڑی کامیابی جو کانگریس کی محنت ہے خاص کہ راہول گاندی کی اور پرینکا گاندی کی تقریریں اگر آپ سنیے اب ہم لوں کو بار بار پرینکا گاندی کا بھی نام لینا چاہیے وہ بہت باری کی سے بہت صدی ہوئی باتیں کر رہی بہت صدی ہوئی باتیں کر رہی تو پرینکا گاندی کا آپ نے ذکر کیا اپنے ریمارکس میں بھی ان دونوں نے بہت سمجھداری سے کیمپین چلائی ہے تو جو بھی ریزلٹ آئے یہ تو تیہ ہے کہ 2019 والی پرفارمنس بی جے پی نہیں بچا پائے گی جو انٹین کمبنسی ہے اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا اور کانگریس بہت کچھ گین کرنے کے لیے تیار ہے جو ان کے تیلنگانہ کے جو کانگریس کے نیتہ ہیں انہوں نے جو بات کہی کہ آپ لوگ بی آمنتری تھے یہ بلکل سانے سے دیکھ رہا ہے تو ریٹرن آف ڈا ویلفیر سٹیٹ آئیڈیا آئیڈیا لیکن جتنی تراہی مام جنتہ کر رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ باقی ساری پارٹیو کے پاس بھی کوئی اور راستہ بچائے سوائے اس کے جنون مک یا جنتہ کو راحت پہنچانے والی سیاست اور نیتی اور منیفیسٹو اور اسکیمیں لائیں اور ان کو پورا کریں کانگریس اور بی جے پی میں فرق یہی ہے کہ مجھے صاحب کا ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے اور کانگریس نے راجیوں میں ہی اپنے وعدے پورے کر دی ہیں بیشتر وعدے بہت بڑا برڈن بنا رہا بوجھ بنا رہا مجھے صاحب وعدے نہ کریں بچائے اس کے وہ جس میں اچھے ہیں وہ ہندو مسلم کرنے میں وہ ہی کریں وہ رامزاد کریں وہ شمشان قبرستان کریں وہ ان کا فوٹے ہے وہ ان کا مضبوط ایریا ہے جہاں پر وہ ہیں لیکن اور یوگی صاحب کو لائیں اور کہیں ہم یوپی جیسا بنا دیں گے ہیدر آباد کو اور تیلنگانہ کو یہی وہ کریں لیکن اگر وہ کہتے کہ ہم اپنے کوئی جنتہ سے کیے گئے وعدے پورے کریں گئے جنتہ اس کو ماننے کو تیار نہیں اور وعدے کرنے تو سارے دیش میں 400 روپے کو نے دیکھی ہے جو پورا سوال ہے ہندو ازم کے اندر کا سوال ہے اور اس میں پسماندہ کو بھی شامل ہونے کئی جگہ اس سوال کے وجہ سے رس اس کا جو برہمان وادی ہندو توہ ہے اس کو وہ نہیں جیتے گا یہ بات بالکل اقل سمجھ میں آتی تھی کرناٹکا جہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن کرناٹکا میں پی ایف آئی کو کھڑا کر کے اور پی ایف آئی کے حوالے سے جو پی ایف آئی نے مدد کی تھی اور ساؤت انڈیا ساؤت انڈیا میں کچھ تنظیمیں ہیں اسلامی تنظیمیں وہ بھی کچھ اس طرح کام کر ساماجی نیائے پر چلنے والے قوم کے طور پر وہ لوگ اپنی لاج بچائیں گے اور وہ جو اتر بھارت کی گوبر اور گوموتر اور ہندو مسلمان اور رام مندیر کی راجنیتی ہے اس کے علاوہ کا ایک پری پاری پیدا کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کرناٹکا نے بہت ہمت کرناٹکا اس کی پریوکشالہ بنا جو رسز بھارت جنت پارٹی کی جو ایک طرح کی سیاست ہے وہاں بجرنگ بلی سے لے کر ہجاب سے لے کر حلال ہر وہ مدہ جو سامتدائک مدہ ہے جس میں آپ مسلمانوں کو ایک طرح سے دشمن بنا کے پیش کر سکتے ہیں وہ تمام چیزیں وہاں پر کی گئی اس کے باوجود بھی بی جے پی نے وہاں پر کامیابی کانگریس نے وہاں پر کامیابی حاصل کی تو اس طور پر یہ بتاتا ہے کہ لوگوں نے اس سیاست کو نکار رہا ہے لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ہم تیلنگانہ کی سیاست پر لوٹ رہے ہیں اور تیلنگانہ کو ہم اگر نورٹ ساؤت اور گریٹر ہیدراباد اس سب میں اگر ہم تقسیم کر کے اس کو دیکھ ہے تو فیلحال آپ کو کہاں پر لگتا ہے کہ کانگریس کی پوزیشن آپ کو سب سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے کیا گریٹر ہیدراباد ایک ایسی اور جہاں تک گریٹر ہیدراباد کی بات آپ نے کی ہے اور سراؤنڈنگ کے جو رنگ وغیرہ ہے وہاں پر اگر آپ سیڈز دیکھتے ہیں تو ہیدراباد میں پندرہ سیڈز بنتے ہیں اور اترا پر سراؤنگ سیڈز سیڈز بن جاتے ہیں لیکن جہاں تک اثر کا سوال ہے اثر پورے دہی علاقوں میں چڑھ رہا ہے رورل ایریاس میں بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی سیڈھوں کی وجہ سے کانگریز یہاں حکومت بنا پائے گی اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بنا بھی پالے گی یہاں پر حکومت اور دوسری اہم بات آپ نے پہلے جس انداز میں کہا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریاست تلگانہ میں اگر بی آر ایس کو شکر ہو رہی ہے تو اس کی ایک اہم بجا ایم بھی ہے اس لیے کہ ایم جو نان مسلم لوگوں میں پسند نہیں کی جاتی ہے اور ایک کمین ان پورس جانی تو دورے کی ہیں راحل گاندی نے دورے کی ہیں اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا جو بی جی پی کے اہم لیڈرشیب ہے موڈی ہو یا یوگی ہو یوگی یہاں پر آتے ہیں زہر اگلتے ہیں حیدر تبدیل کیا جائے یہاں پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں میں آپ یہاں جو گنگا جمی تیذیب ہے وہ اس خدر مضبوط ہے کہ اگر کوئی شخص گاڑی پر جاتا ہے اور اس گاڑی کا اسٹینڈ کھلا ہوتا ہے تو کوئی بھی ہو اگر کوئی ہندو ہوگا تو اپنے مسلم بھائی سے کہے گا کہ انہ یہ اسٹینڈ آپ کا گاڑی کھلا ہوا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر ایکشنڈ ہوتا ہے کوئی مسلم لڑکا زخمی ہوتا ہے تو تمام یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مسلم ہے سکھ ہے یا عیسائی ہے بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہے یہ ہیدرابادی ہے یہ تلنگانہ والا ہے تو بہرحال اس کی مدد کرتے ہیں تو یہاں پر جو بی جی پی کی سیاست ہے وہ بلکل ناکام رہی ہے اور جیسا کہ بی آر ایس کی جو حالت پتلی ہو چکی ہے اس کی اہم وجہ یہ مجلیس اتحاد المسلم سے اتحاد بھی ہے مسلمانوں پر سوار اب یہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ ہندوستان میں اگر بی جی پی کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو وہ راہل گاندی ہے اور کانگریس ہے یہ بات اب مینورٹیز میں آگئی ہے صرف مسلم مینورٹیز میں بھی آ چکی ہے کہ یہ چیز اگر کوئی کر سکتے تو راہل گاندی کر سکتے ہیں تو راہل گاندی نے جو نعرہ دیا تھا بھارت جوڑ یاترہ کے دوران کہ نفرت کے بادار میں محبت کی دکان ہم کھولیں گے تو مغرب مینگال کے حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے یہاں تک آپ بہار میں دیکھیں گے بہار میں کافی پریشان ہیں اور اتر پردیش میں جو اگر اس میں سے بی جے پی فیفٹی فائی یا سیشتی تک بھی جاتی ہے تو اسے بہت بڑا دھکا لگنے والا ہے دوہزار چوبیس کے عام انتخابات میں اور سیکلر فورسز اس مرتبہ جیسا کہ نعرہ لگا رہی ہیں کہ انڈیا جیتے گا تو مجھے بھی یقین ہے کہ انڈیا جیتے گا جی بلکل وہ انڈیا جس کا خواب جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے آبا اور ازداد نے دیکھ تھا جس کی وجہ سے کو اگزیسٹنس ہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی رہیں ہم بھی رہیں اور پیس کو اگزیسٹ کریں یہ چاہتے ہیں اور موشیر صاحب آپ سے میں جانا چاہ رہی تھی بی جی پی جو حالت جو خراب ہوئی ہے کہ لگ رہا تھا ابھی تینچہ مہینے پہلے بلکہ دو مہینے قبل میں بات کروں گی کہ لگ رہا تھا کہ وہ ایک کڑی ٹکر دیتے ہوئی وہاں پر نظر آ رہی ہے اس لیے امید شاہ سے لے کر پردان منتری ریلیاں کر رہے تھے 2019 میں اس لہر میں 4 سیتے انہوں اچھا رہا اکھ چناب میں چار اور سیتے انہوں نے نکالی شاید اب ان کی 5 سیتے ہیں تو اب یہ جو حالت ان کی ہو گئی ہے بی جی پی کی یہ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ آخر کیا کانگریس کی سٹریٹیجی کے آگے بی جی پس رہی یا اس کے کچھ اور ریزن آپ دیکھتے ہیں دیکھیں یہ آپ نے بہت اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے سپٹمبر سے پہلے تک بھی اگر آپ دیکھتی ہیں کہ تلنگانہ میں بی جی پی بی سورتحال تھی وہ نمبر ٹو پارٹی بن چکی تھی لوگوں میں یہ بات عام ہوتی جا رہی تھی کہ اگر کوئی نمبر ٹو رہے گا تلنگانہ میں تو بی جے پی ہوگی کیونکہ کانگریس بلکل ختم آئی سی او میں تھی جب تک حالان کہ بڑے اچھے تریخے سے کام کر رہے تھے اس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ کانگریس کو اندرونی خلفشار اندرونی جھگڑے پریشان کر دیں گے ان کے اچھے نتائج نہیں آئیں گے لیکن جب یہ حکومت نے یہ محسوس کیا کہ کانگریس بتدریج آگے بڑھ رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ مخابلے پہ نہیں آ سکتی اور بی جے پی گین کرنے لگی ہے اور یہ دیکھتے ہوئے اس وقت ممکن ہے یہ ایسا کہا جاتا ہے ایسا ان کے کہنے پر بی جے پی نے اس وقت کے سٹیٹ پریسیڈنٹ بی جے پی کے بندی سنجے کو ان کے حدے سے ہٹایا اور کشن ریڈی کو یہ حدہ دیا گیا کشن ریڈی کو جب یہ حدہ دیا گیا اس کے بعد سے بی جے پی کا ایک زوال شروع ہوا حالانکہ بندی سنجے نے جو جو ایک ماس لیڈر کی حیثیت سے اپنی شنات رکھتے تھے بناتے جا رہے تھے اور پارٹی کو مضبوط کر رہے تھے انہیں ایک ایسے وقت ہٹایا گیا جب الیکشن بلکل خریب ہے بندی سنجے کا تعلق بی سی طبقے سے ہے ایک بی سی لیڈر میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے کچھ کچھ پک رہی ہے جو بی آر ایس کو فائدہ پہنچ لگی کوشش کر بی جی پی اگر بی آر ایس کے کامپی ٹیشن میں ہوتی آج جو موقف کانگریس کا ہے اگر اس طرح کا موقف خدا نا خاص ناماز معاف کرانے گئے تو روز گلے پڑے کہتے ہیں تو اسی طرح سے یہ آسمان سے گرے خجور میں آٹکے کانگریس کو جو آکسیجن ملا ہے عوام کو یہ بات سمجھ میں آنے لگ گئی کہ بی جی پی کو کنٹرول پرگتی بھون یعنی چیف نیس کیا جا اسی لیے بی جی پی کا زوال شروع بی جی پی کی طرف جو انٹی انکومنسی وو ڈائی ورہا تھا وہ پلٹ کر کانگریس کی طرف واپس ہوا ہے اوکی اوکی اس کا فائدہ ملا ہے اور یہ بات پہلے سے بھی کی جاری کہ جس طرح پر پار پری جو ہے چہرہ ہیں اگر ہم جیتے ہیں تو ہم چیف منسٹر بنائیں گے جس راہل گاندھی نے کہ آپ کے دو پرسن ووٹ آنے نہیں جا رہے ہیں اور آپ یہاں پر چیف منسٹر بنانے کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ تمام چیزیں بھی کہیں نہ کہیں الٹی ہی پڑی ہیں بھارتی جنت پارٹی کی طرف سے یہ وجہ رہی کہ جو اگ دم سے ہوا بنی تھی بی جے پی کی دوسرے نمبر کی پارٹی ہو سکتی ہے اور کانگریس کے لئے لگ رہا آئے کہ اگر وہ عزت سے دوسرے نمبر کی پارٹی بن جائے یا پھر وہ تیسے نمبر پر بھی آکے اپنی عزت بچالے تو اس کے لئے بڑی بات ہوگی آج آپ دیکھئے کہ کیسے کچھ مہینوں میں سب کچھ بدل گیا ہے اور اب یہ لگ رہا ہے کہ کانگریس اس مقام پر پہنچ گئی کہ وہ بہا پر سرکار بنا لے آپ دونوں لوگوں سے میں جانوں گی کچھ کچھ نمبر دیں گے سیٹیں آ رہی ہیں تو اتنے آپ سوچ لیجی ریاض صاحب اور بشیر صاحب میں بیویگ جی کے پاس جا رہی ہوں بیویگ جی کیا آپ لگ رہا ہے کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ دلی کا راستہ لکنوں سے ہو کر نکلتا ہے اور ہم ہمیشہ نورٹ کی طرف بھارت کی طرف ہم دیکھتے ہیں کیا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ دلی کا راستہ ساؤت سے ہو کر نکلے کیونکہ یو پی اے ون یو پی اے ٹو میں ہم نے یہ دیکھا ہے آندر پردیش میں جب جلوہ تھا کانگریس تھا تو وہاں سے اگدم سے پورا سپایا ہوا تھا اور کانگریس نے بڑی تعداد نے بہاں سے سیٹ حاصل کی تھی کانگریس کو سرکار بنانے میں خاص تر دو ہزار نو میں مجھے کیا میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے مجھے ایسا نہیں لگتا بشرا جی کیونکہ ایسا ہے کہ ویسے بھی ساؤت میں بیجے بی کو بہت زیادہ کمی سکوپ رہا ہی نہیں کیونکہ کرنا ٹکا ادھار چھوڑ دے اس میں بہت ساری سیٹے لوگ سبھا میں جہاں تک مجھے یاد ہے 24 25 سیٹے وہ ہی سے جی تھی کرنا ٹک سے اب یہ ہو سکتا ہے کرنا ٹک میں بیجے پی کو لوگ سبھا میں بھی سیٹ بیک ملے اور وہ جتنی سیٹے وہ بہت زیادہ ماترہ میں گھٹ جائے تو اوبرال جو بیجی پی کا ٹیلی ہے اس میں کرنا ٹک کا جو کنٹریبوشن ہے وہ بھی کم ہو جائے گا لیکن بیجے پی کبھی بھی ساؤت پر تھی ہی نہیں اپنے سکسس کے لئے جو بھی سکسس ان کو بیجی ایک میرے آپ کو روک رہی میں کانگریس کی بات کر رہی تھی کی کیا کانگریس کے لئے دو ہزار چوبیس کیا ساؤت سے نکل سکتا ہے جیسے کرناٹی کا جیتا سکتا ہے وہ جیت جائے اس کے بعد کرلا وائناٹ سے راہول گاندی تو کیا آپ کو لگ رہا ہے اور جو پھر ان کے ساتھی ہیں جو الائنس ہوا ہے تو کیا جو انگیا گڑبنگن کی بات کریں کانگریس کی بات کریں کیا ساؤت سے ایک کمفرٹیبل پوزیشن مل سکتی ہے ڈلی تک پہنچ بلکل 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 تیلنگانا میں جس طرح کی ہوا کانگریس کی بہر رہی ہے کان کارناٹک اور تیلنگانا کے بات آندر پردیش میں بھی اسی طرح سے لوگ کانگریس کے طرف جو رہے یہ دیکھنا پڑے گا تمیل لڑوں میں بہت زیادہ کانگریس کی مضبوط نہیں ہمیں پتا ہے لیکن کئرلا میں ہے تو یہ سکتا کہ تمیل لڑوں میں بھی اچھا ایک سکس کانگریس کو ملے اور جو انڈکشن ایفیکٹ ہم نے کرناٹک سے تیلنگانہ میں دیکھا ہے تیلنگانہ سے ہوتا ہوا اندر پردیش اور اندر پردیش سے ہوتا ہوا پھر تمیل لڑوں میں پہنچ ہمیں آج پتا نہیں تیلنگانہ میں ہم نے 3 4 مہنہ پہلے سکس ملے آج تمیل لڑوں کی جو ستھیتی دیکھ اس میں آج بھی کانگریس کی کانگریس کے لئے بہت زیادہ کچھ آشادہ چطر نہیں ہے لیکن جس طرح سے تیلنگانہ میں ہوا چطر ہم تمیل لڑوں میں بھی دیکھ سکتے بلکل دیکھ سکتے ہو سکتا ہے لیکن کانگریس کو 2024 میں BJP کو کم سے کم بہومت لینے سے روکنا ہے کہ کانگریس بہومت لے گا 2024 میں آج بھی BJP کی مضبوط ہے ہندی بیلٹ جو بیلٹ ہے اس میں آج بھی بہت زیادہ پوپلر ہے رائیستان میں جو کچھ بھی BJP کی سکتے بی جی پی جو بہت بڑی غلطی کی ہے جو ہم نے تیلنگا میں بھی اس کا اثر جو راج کی اکائیہ ہے جان بھوچ کر کمزور رکھا ہے اور جو بہا کے بڑے نیتا ہے BJP کے ان کو ایک حد کے بہار ایک حد کے اوپر نہیں آنے دیا ہے اور ان کی جو طاقت ہے اس کو بڑھنے نہیں دیا ہے تا کہ جا کر موضی جی کو کو چیلنج محراشتر میں جو تماشا انہوں نے کیا بجی پی کچھ بھی نہیں حاصل ہوا تیلنگانہ میں انہوں نے ہوئی کیا مطلب اہدر آباد میں 46 سیٹے منسپل کورپوریشن میں جیتے کے بعد دوکسوا کی پاس سیٹے ہونے کے باوجود اگر آج ان کی حالت ریورس گیر میں چل رہے ہے مطلب ہے جو راج کی اکی ہے اس کو انہوں نے امپاور کبھی کیا نہیں مدی 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 رائے ستھان میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جو سندھیا ہے ان کو اگر وہ متوجہ دیتے تو شاید رائے ستھان میں بیجی پی آ سکتے تھی لیکن بیجی راج سندھیا جو ہے ان کو ان نے توجہ نہیں دی اور ان کو پی رکھ جان بج رکھ اس طرح کی جو بی جو اپنایا ہے راج کی اکیو میں اس کا نقصان ہوا ہے جو تیلنگ میں اثر دیکھا ہے مہار راشتر میں ہوگا تیلنگ مہار مہار اندر پردیش کرل کرنا ٹا یہ سارے جو راج ہیں اگر ان کو ملتا ہے بی جی پی لیکن اس کی لئے کانگریس کو یہ جو باقی ہندی بی سٹیٹ ہے اس میں بھی اچھا کرنا ہوگا دکھن کے بل پر بی جی پی 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 رکھنا ہوگا اور جہاں تک اسیمیلی الیکشن سے جو بھی سنکیت مل رہے مدی پی دیش چھتیز گڑ جیسے جگر سے تو کہیں نہ کہیں کانگریس اپنا بل واپس ہندی بی می بھی ری کر رہی ہے اس طرح کا چیتر ہے بہت آشادائی چیتر ہے اور بی جی چیتر چیتر ہے اس کے لئے مدی اور شاہ کی جو پولیٹیکل مانوویرنگ کی جو ایک پولیسی ہے وہ زمیدار ہے ایسا مجھے لگتا ہے اور وہی بی جی پی کو سکسس دلایا اسی طرح سے موڈی جی بی جی کو لے ڈوبیں گے اس طرح کا چیتر آج بنا ہوا ہے شیبہ صاحبہ آپ سے میں جانا چاہت کہ پانچ راجوں میں سے اگر مان لی تین سے چار راجوں میں کانگریس سرکار بنانے میں کامیاب رہتی ہے اور خاص طور پہ تیلنگانہ سے اگر اس طرح کی خبر آتی ہے کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو دوزار چوبیس کے پری پیچ میں پھر کیسے دیکھتی ہیں مجھے اس طرح دیکھتا ہے کہ ہندو کی راج دیتی ہے یہ اپنے اب اپنے اوبال پر یا اپنا جو اروج ہے وہ حاصل کر چکی ہے اب اس کو ہر بار یہ سٹرگل ہے کہ وہ اپنی پچھلی پرفارمنس کو بچا پائے دوہزار انیس کے پرفارمنس کو بچا پائے یہ بات صحیح ہے کہ جو گوبر پٹی کے راج ہیں اتر پردیش جس میں سب سے آگئی ہیں اس میں ابھی بھی وہ مضبوط ہے جو ابھی جی کہہ رہے تھے اس کے باوجود مجھے یہ شک ہے کہ وہ دوہ ہزار انیس کی پرفارمنس اتر پردیش میں بھی بچا پائے گی حالان کہ رام مندر ماملہ حالان کہ مفت تیر تیار باترہ کرانے کا لالچ اور بہت ساری چیزیں جو پیکیج ہے وہ بن رہا ہے اور ایک طرفہ ہندو ووٹ ایک طرفہ چلا جائے لیکن کبھی تو ہندو اپنے بارے میں بھی سوچے گا کبھی تو اس کو یہ خیال آئے گا ہم نے جس کو راجہ بنایا اس نے ہم نے کیا دیا تو ابھی کا جو جو ہپنو ٹائز جو سموہد ہندو وادی جنتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے لیکن جو باقی کے لوگ ہیں اب اس میں ساری اخلیتیں ملا لیجئے خود ہندو سماج کا جو پڑھا لکھا تپا ہے جو یہ مانتا ہے کہ راشت راجے ایک آدمی کو راجہ بنائے رکھنے کے لیے نہیں بنائے جنتا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے ایسے جو عوام ہیں اور اس میں سبھی لوگ شامل ہیں اگر وہ ایک ساتھ آجاتے ہیں ہاتھ پکڑھتے ہیں ایک دوسرے کا تو وہ جو سموہد اور ہپنوٹائز جنتا ہے جس اور سیلینڈر اور پیٹرول لے لیں لیکن ہم اپنے راجہ کو بنائے رکھیں گے یہ ان دو کے بیش کا جھگڑا ہے اب جو وہ بھنگ ہوا ہے وہ بھنگ کی ستھتی پورے دیش میں ہے کہیں کوئی ایک خطہ نہیں ہے اتر پردیش خاص کر اگر اتر پردیش سے ہم یہ مانے کہ وہاں پر بھی مہ بھنگ ہوا ہے اور وہاں سے بھی 2019 کا میرا تجزیہ یہی ہے کہ بی جے پی کے لیے سٹرگل ہے کہ وہ اپنی اس پرفارمنس کا کوئی بھی وہ واپس اس چھوی کو واپس لا سکے یا اس طرح کا کچھ کر سکے پورے نورث میں پورے اسی کے بیچ میں بہت سارے ایسے جزیرے ہیں نخلستان ہیں جہاں پر بی جے پی کے بجائے وہ کسی بھی دن اگر کانگریس آتی ہے جیسے آپ اوڑی سا دیکھ لیجے یا اور کہیں کا آپ دیکھ لیجے ان سب جگہوں پر اگر بی جے پی کمزور ہوتی ہے تو جو بھی جی ایک بات مجھے یاد آگئی راہوی گاندی نے یہ بات کہی تھی کسی بڑے پترکار سے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ جنتہ کے بیش میں اور یہ سب کیوں نہیں کرتے اور یہ قریب چار سال پرانی بات ہے چار یا پانچ سال تو انہوں نے یہ کہی تھی کہ اب وہ سمیہ نہیں آیا اب جنتہ ان کو موقع دینا چاہتی ہے اور وہ پرکھنا چاہتی ہے کہ ہم ان کو بھرپور موقع دیں تو وہ ہمارے لئے کیا کیا کر سکتے کیونکہ وعدوں کا تانجھام ہے وہ بہت بڑا تانجھام تھا تو وہ جو سمیہ جس کتنی بھی کوشش کرتی جنتہ یہ موٹ تھا کہ ہم ان کو اور سمیہ دیں اور موقع دیں اور زیادہ پرچند بہومت دیں کوئی رکاوٹ نہ رہے جنتہ کے اچھے جنتہ کے لئے اچھے کام کرنے کی اب وہ صاف ہو گیا ہے بجے تک مباشر صاحب دیکھ آپ تک کی جو صورت حال ہے اسے دیکھتے ہوئے میں 70 plus between 70 to 76 کانگریس کے لئے دے رہا ہوں جی اور آپ ریاض صاحب میرے خیال میں 62 65 جی جی لیکن اگر آندھی ہے سنامی ہے تو اسے 70 کراس کرنا چاہیے اور اگر وہ کمفوٹیبل پوزیشن میں ہے تو انہیں 60 65 کراس کرنے چاہیے یہی فلحال دیکھتا ہو نظر آ رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا کارکرم کا حصہ بننے کے لیے شکریہ آپ تمام درش رکھوں کا بھی اور بس اب کچھ دیر میں آپ کے ساتھ آجی بھی جڑیں گے اگزٹ پول کیونکہ آ جائیں گے اور اس کے بعد اسی پر تمام دسکشن ہوگا آپ اسی کارکرم کے ساتھ جڑے رہیے نمسکر